موسیقی سنمانیوں گروہ روح ساتھ سنگا جیوں فتح قبول کرنے واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح گروہ ساتھی کا اجیارہ تامیٹیا سگل اندھارہ گروہ نو ایک پرکاش آکھیا گیا ہے گروہ نو ایک جوت آکھیا گیا ہے جو اندھکار مٹان دے سمرت ہے بار زمین دے پھے زمین دی گردش دے نال زمین دا جڑا حصہ سورج دے پچھے ہو جاندہ ہے اُتھے اندھیرہ چھا جاندہ ہے رات پہ جاندی ہے اور زمین دیچ نو خند پرطمی دیچ جو دیوہ ہے وہ سورج ہے اور چندرما ہے سیدکن دو دیوے چودے ہٹ نالے جیتے جیتے ون جارے اے دو دیوے کائنات دیچ روشنی کر دے نا اور اسے ہی سورج تو چندرما روشنی لیندہ ہے اسے ہی سورج تو سمچے برہمن دیچ روشنی ہے آدھی منوک جد جنگلان دیچ رہندا سی رات دے اندھیرے نوں دور کرن واسطے اندھکار تو بچن واسطے اے دیکھو کوئی اپرالہ نہیں سی کوئی سادھن نہیں سی لکڑانو بال کے تھوڑے جیاں دور دا چاننا کر لینا بس اس دھنگنال اے جی رہا سی تے جنگلی جانوراں تو اپنی رکشہ کر رہا سی سہجے سہجے انہیں تیر تیل دے دیوے جلائے لال ٹین آئی اور ترہ ترہ دے خور سادھن خوب لبر ہوئے اور منوک نے اس بجلی نوں پیدا کیتا جس نے رات دے اندھیرے نوں دن دی روشنی دیچ بگل دیتا باردہ اندھیرہ کے منوک نے دور کر دیتا ہے اور اندھر دے اندھیرے دی طرف اس نے بہتا فکر نہ کی تب یہ ایک اندھکار ہے انہوں میں دور کرنا ہے تو بار بڑا چاننا ہوگے ہیں اندھر اندھیر ہے بار چاننا سورج کر کے ہیں اندھر چاننا ہوگا گروہ کر کے یہ سوہس کے گروہ چاننا ہوگا گروہ possibilities گروہ ایک جوت ہے گرو ایک پرکاش ہے گروہ ایک نور ہے گروہ دے اخری عرطری یہی بندے نے گو کہندے نے اندھکار نوں اور رو کہندے نے پرکاس نوں اندھیرے نوں دور کر کے جو روشنی کر دیندہ ہے جوت کر دیندہ ہے چاننا ہوگا گروہ انہوں کہنے نے گروہ گروہ دی باپکھی میمہ گروہ گرنس صاحب جی مہارائی دیچ درج ہے سورج کتنی ہی روشنی زمین تے سٹے پر دل دیچ چاننا نہیں کر سکتا منکنوں سچ تے جھوٹ دا پتا نہیں چلدا سہی تے غلط دا پتا نہیں چلدا وہ گروہ جوت کر کے ہی پتا چلے گا جنہیں زمین دا جیڑا حصہ پٹتے آجاند ہے سورج بھی روشنی اتھے نہیں پہنچ دی جیڑا بھی گروہ تو دے مک ہوند ہے من مک ہوند ہے گروہ دی جوٹ دا پرکاش اتھے نہیں ہوند ہے گروہ دا چاننا کو سردے تک نہیں پہنچ دی اور یہ گروہ دا جو چاننا ہے سہیبان دی بانین دا فیصل ہے اس تو کروڑاں سورج کروان کیتے جا سکتے ہیں کارن کہ جنہیں چل تک مندچ چاننا نہیں ہوندہ دکھ تے سنتاپ بڑے آئی رہند ہے وکتہ بڑے ہی رہن دی ہے یہ سورج ایک نہیں وہاں میں کروڑاں بھی چڑھ پین تاں بھی زندگی دے مسئلے حل نہیں کر سکتے اس واسطے سہیبان دی بانین نے سپسٹ کہہ دیتا جے سو چندہ اوگوے سورج چڑے ہجار ایتے چاننا ہوندہیاں گروہ بن گھور اندھار یہ گھور اندھار منکھ دی دنیاں دیچ بہت بدے ہے کارن منکھ گروہ تو ٹوٹے ہے گروہ جوتی تو ٹوٹے ہے گروہ بن صاحب جی مہراج نے پیش کی تینوں میں تھاڑے سامنے رکھا گروہ داتا گرہیوے گھر گروہ دی پک تہنے لوئے گروہ داتا ہے جیسے سورج داتا ہے سورج کر کے زمین نو سب کچھ مل رہے ہیں دھوپ ہے برکھا ہو رہی ہے ہریاؤل ہے بنصفتی پھٹ بھی ہے اس ایک سورج کر کے زمین دی زندگی چل رہی ہے سورج ایکو رت انیک نامکھ کرتے کے کے تیویس وہ وہ جتھے باروں داتا یہ سورج ہے اندر دا داتا گروہ ہے اور اندر بھی ہریاؤلی کھیڑا مستی سکھ شانتی سکون سب گروہ دے آسلے تھے ایک سورج ٹھنڈا پہ جائے سمچہ برہمنڈ باروں ٹھنڈا پہ جائے گا فتم ہو جائے گا اور جس جس تھاندھ کے گروہ بھی جوت نہ پہنچے کہ انہوں بندہ اندروں مر جانگا ہے مردہ ہو جانگا ہے کوئی اندر کوئی سوچ نہیں ہوئے گا ساہیت میں گروہ دا تھا گروہ ہیوے گھر ہیوے گھر ہیوے گھر ہیمالیا دا گھر برپ دا گھر گروہ سیتل ہے سورج گرم ہے گروہ دا پرکاش تھنڈا پرکاش ہے گروہ دی جوت تھنڈی جوت ہے جو چاننا بھی ہے پر سیتل بھی ہے گروہ دی پکتے ہیں لوئے گروہ دی جوت دی بہت دور تک پہنچ ہے پھر سید ایسا ویکنڈ نے کہ نانک گروہ بین من کا ٹاک نہ اگڑے اور نہ کونجی ہاتھ جتے آتم جوتی دا پرکاش مان ہے تو تھیک دروازہ ہے جتے لمبا چوڑا پلسہ میں پڑے سامنے کیتے ہیں دس اندوا دروازہ بند ہے نانک گروہ بین من کا ٹاک نہ اگڑے اور نہ کونجی ہاتھ اس دروازے نو تالہ لگے ہے جیدی چابی کونجی گروہ کھول ہے اور نہ کونجی ہاتھ پس ہی اپنی سیان پنالس تالے رہو نہیں کھول سکتے منو کتنا سیانہ ہو جائے پندت ہو جائے ودوان ہو جائے جیسے لوکی چترائیاں تھا 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 تھے ظاہر کر دینے انہاں چترائیاں دے نال اٹالہ نے کھولنے لگا اور دروازہ بند رہے گا اور آتم پرکاش تک پہنچنا بڑی اوکھی گل ہوئے گی سہید کہ انہیں ایک انجی گروہ کھول ہے بھگت نام دیو جی مراج گروہ نوں دھوبی بھی کہنے نے دھوبی دھوگے برہ براتا رام نام واقع من راتا تو بی دا کم ہے کپڑے تو دینا ساف کر دینا گروہ دا کم ہے ہردہ شد کر دینا من ساف کر دینا من دی ساری میل کٹ دینا کہ گروہ دا کم ہے پھر سہید کہ انہیں گروہ وید بھی ہے میرا بید گروہ گو بندہ ہر ہر نام اور خدم کو دے گے کاتے جم کی پھندہ وہ جمان دے پھندے کٹ دیندہ وکتہ اور اندرونی کلیش نوں مار دیندہ ہری نام بھی اوستی دے گے سواستے وید گروہ وید اور نکی جی میں دیندہ کرا گروہ ایک جہوٹ ہے کہ ادھوں پرگٹ ہو جاندی اتھے جوتی جتھے ہردہ سنمک ہو جائے من مک تے سنمک دو شبد نے گروہ گرن ساہو دیتی جو گروہ دے سامنے آ جائے اور سامنے آنا کی ہے گروہ شبد نوں من لگے گروہ شبد نوں اپنے ہردے چھاں دے گے گروہ شبد نوں ٹکاہ گے میں نوں گل پول دی نہیں ایک سجن دی ترک آنکھن لگا گیا نہیں جی سدیاں تو ہندوستان دیچ تے باقی بھی دنیا دیچ پتھر بھی پوجا چل دی رہی چاہے اسلام ہے چاہے عیسائیت ہے چاہے بودھین ہے چاہے جینی نے چاہے سناتنی نے کسے نہ کسے روپے ساری پتھرانوں پوجی جاندے کوئی کبرانوں پوجی جاندے کوئی مزارانوں پوجی جاندے کوئی مٹھانوں پوجی جاندے کوئی مورتیاں پوجی جاندے سب پتھر ہی پتھر میں نے کہنے لگا گروہ ابن سنگھ جی مہرائی دے اے واک بڑے کرانکتی کاری سن کے جاغت جوت جتے نسباسر ایک بنامن نیک نہ آنے پوراں پریم پرتیت سجے برت گوڑ مری مٹھ بھول نہ مانے بھول کے بھی مڑی نوں مٹھ نوں قبر نوں نہ مانے تی جاغتی جوگدہ پجاری ہو گئے وہ کہنے لگا بدکسمتی اے ہے کہ سارا جگت پتھر نوں پوجھ رہے ہے کہ سکھ جگت کاغذ نوں پوجھ رہے ہے کہ وہ دے شبد سمجھ کہنے لگا پتھر جڑ ہے کاغذ جڑ ہے پتھر ٹھوس ہے کاغذ بھی اپنی تھانتے اچیت ہے کہنے لگا گروہ گوڑن سنجی مہارائی بھی گل کھو گئی آسمان دیچ گروہ نوں کے دے بول کھو گئے سناتری پتھران دی پرکرما کر دیا ہے جینی کے بودی پتھران دے گو مٹھا ٹیک رہنے سنگ مرمر دیاں بڑیاں ہویاں کبران دے گو مسلمان مٹھا پہ ٹیک دین اس آئی بھی مورکیاں جو جھک رہے ہیں جو پتھر بھیاں بڑیاں نے کہنے لگے اس نمیں دھرم تو جسنو جنم گرنانک دیکھ جی مہارائی نے جتا سی بڑیاں امیدان سن بڑیاں آسان سن پر اے بھی کاغذی پر کرما دیچ لگتے ہیں تینے ہی کاغذ نو سب کچھ من لیا اور اے بول اپنی طرفوں بڑے پائیدار ڈھنگنال اس نے پیش کی تے سنگردوارہ سیز گنش رابلی چودوں میں کتا کر رہے ہاں سی میں سنوں کہے مطرہ بہت بڑا بھرم بلیکھا ہے سنسار دیچوی ہو سکدہ ہے تھوڑا جیاں کچھ سکھ جگت دیچوی ہوگے گروہ ورن صاحب جی مہارائی نے کچھ پنگتی ہیں اس بھرم بلیکھے ندور کر دیں دیا ایک پنگتی میں تھوڑے سامنے بھگت سرمور شریف رابداس جی مہارائی دی رکھا تو کہنے نے ترتار اپویتر کر مانیے رے جیسے کاغرہ کرتو بیچارن بھیک کاغذ دی بیچار کریے تا راوداس جی کہنے نے کاغذ کوئی پوجنیک نہیں ہے کوئی مہان نہیں ہے انہا دھنالیس بڑھا سیئے تاڑی دے درخت کو ہندوستان دیچ تاڑی دے درخت موجود ہے اج کلوی ہندوستان دیس بہت ہے او دیچوں تاڑی نکل دی ایک رس نکل دے جے دیچ نشہ بلکل ہو بہو شراب ورگا ہندہ ہے یہ تاڑی ٹھیکیاں تے دکھ دی ہندوستان دیچ بیہار بنگال یوپی اڑیسہ یہ مدھے بھارت دیچ اے درخت بہت ہے بہت تعداد دیچ پایا جاندہ ہے خجور دی ترہ آنگا ہے یہ جو نکلے آیا راسوس دیچ قدرتی نشہ ہے پراشین سنتا نے رشیاں نے منیاں نے کہہ دیتا سی بھئی اس درخت دے تھلے بیٹھنا ہی نہیں یہ درخت اپوٹر ہے یہ بندے نو بے ہوش کر دیں گا ہر طرح بھی کھل دین والے مذہبہ نے بھی شراب نو بھنڈے ہیں محمد صاحب نے بھی کہہ دیتا ہرام ہے باقی ساری کھل کر دیتی بھئی پرش چار شادیاں بھی کر سکتا جس جس ڈھانگ دی کھل دیتی ہے اس کھل نو دیکھ کے حیرانگی ہوں دیئے لیکن شراب نو اس نے بھی حرام کہہ دیتا بھئی گو بھی کھا سکتا ہے اٹھ بھی کھا سکتا ہے مجھ بھی کھا سکتا ہے سب طرح دے کھل دین والا ایک پرش چیندہ شراب حرام ہے کارن شراب پیندیاں منوک بے ہوش ہوں دے جیسے جیسے بے ہوشی ود دیئے اچیت پناہ ود دے منوک دے اندر ایشور نو چنتر کرن دے جڑے آسارنے وہ ختم ہو جاندے آزا ختم ہو جاندے اس واسطے ہو سکتا ہے دورا چاری تو دورا چاری منوک بھی تھاگ تو تھاگ بندہ بھی شاید صدر کے پرماتمہ تک پہنچ جائے پر شراب بھی شراب پیندہ ہی جائے پیندہ جائے اس دی کوئی سمبام نہ نہیں اتنی میں عرض کر دیاں کوئی کوئی بہوشی اس دی ود دی ہے میں نے کوئی سلوک سباو کی یاد آگئے جد میں نرملے ماتمہ کل گرگن صاحب جی مہاراہ دے آرت پڑھدہ سے انہاں نے میں نوے پراشین بول نوٹ کر آئے سن بھی بیجیا کلپنٹ ایک انچ دس کلپنٹ ناغنی بارنی سانسر کلپنٹ دھوم مر پان اسنکھیان ود دے پراناں دے چھو اٹھاراں پراناں دے چھو ایک پدن پران ہے خودے چی سلوک کہندے رہے ہیں بیجیا کلپنٹ ایک انچ جو پانگ پیندہ ہے ایک جنم خوار گیا ایک جنم گیا وہ زندگی برباد ہو گئی کیونکہ کچھ نہ کچھ بےوشی پانگ دے چھوی ہے کچھ نہ کچھ اچیت پڑھنا اے دے چھوی ہے بیجیا کلپنٹ ایک انچ دس کلپنٹ ناغنی ناغنی کہندے نے افیم نو جو دا افیم خاندہ آدھی ہو گیا ہے اے مہا پرش کہندہ دس جنم تک مورک رہے گا سینہ نہیں ہو سکے گا اچیت رہے گا دس جنمہ تک کبڑ رہے گا کیوں اچیت ہو جائے گا بےوش ہو جائے گا پشوہ بھی ترہاں جیوے گا دس کلپنٹ ناغنی بارنی سہنسر کلپنٹ بارنی کہندے نے شرابنو تجڑا شرابدہ آدھی ہویا ہے سہنسر کہندے نے ہزارانو ہزاران جنمہ تک بےوش رہے گا ہزاران جنمہ تک مورک رہے گا دھومر پانہ سنشیانہ گردیا تھے دھومر پان کہندے نے اے تماکو نو تجڑا تماکو پیندہ ہے رشی کہندہ میں گن نہیں سکدہ کتنے جنم مورک رہے گا کتنے جنم کبڑ رہے گا کتنے جنم اچیت رہے گا نشیانو اس دھنگ دے نال پراشین رشی منیا نے جو ہے پندے ہے بے بندہ اچیت ہوں گا اور جس جس کا عربے چھے سمجھ لوئے شراب بہتات دچ برتی رہا جاری لوگ کا نیتے کھمہ کرنے اس دی پردرشنی کرنے بھی شروع کر دیتی لوگ کی دیکن سجاوردہ سمان بھی سمجھ لے لوگ کی انہیں مورک ہو گئے اتنے نادان ہو گئے اتنی ناسمجھی ود گئی ہے اچیت ہونہ بھی ایک پیشن بن گئے بےہوش ہونہ بھی ایک رس بن گئے بےہوش ہونہ بھی ایک نمائش بن گئی ہے کہ جبے بےہوش ہونہ بھی نمائش بن جائے ایسے بندے نوہوش دچ لیانا بڑی اوکھی کر دے کیونکہ بےہوشی خدا سنمان ہے بےہوشی اس دی عزت ہے اچیت پناہ ہی اس دا مانتے سنمان ہے تو وارنی سہنسر کلپند دھوم مر پانا سنکھیان ویدیتے اس سمبندش میں پنج دس سلوک اونا مہاپرشن تو پڑے سن نوٹ کیتے سن یاد کیتے سن حیران ہویا کہ پراشین ریشی مونیس ڈھنگ نال سوچ لے رہے ہیں گروہ برن صاحب جی مہاراج بیچ بہت کچھ حوالے نے پر اس وقت جو کچھ میں کہنا چاہتا اس تھا تو نہ دھڑکا ارض میں یہ کر رہے ہی اسے کہ محمد صاحب نے بھی کہہ دیتا شراب حرام ہے اور جو پی رہے ہیں زندگی حرام گئی زندگی ویرتھ گئی جیوان ویرتھ گیا ہر طرح دی کھل اس نے دے دیتے کوئی پشو ہوں دے چو کوئی پشو کھا سکتے ہو چار شادیاں پرش کر سکتا ہے جنت دے چھوی کیے جڑے لالچ دیتے گئے نے وہ بھی کوئی بہت اچھی گل نہیں بہش تو ہو رو گلما افزت آئے تا میں نہ مانوں گا انہیں باتوں سے اے وائز ضعیق ایمان ہوتا ہے اکبالوی کہندہ ہے اے مولوی جڑی جنت تو میرے سامنے رکھ دے پہیں ہیں اگر اے دھنا نماز پڑیاں ہی میں نو ملے میں نو قبول نہیں میں نو پروان نہیں یہ تے ایمان کمزور ہوں دا ہے یہ تے دھرم کمزور ہوں دا ہے بہتھے انگوری شراب دے چشمیں نے اتھے ہوراں نے کہندہ اے ہی کچھ نماز نال مل دا ہے کہ میں نو نماز پڑاں بھی لو رہی نہیں یہ تے دھرم کمزور ہوں دا ہے غرض کے سیانے جڑے نے وہ اس چیز نو پند دے نے بہن نہیں یہ تے بہوچ کر دی بندے نو اچیت کر دیں دیے اور او سلسلہ جیدے نال بندہ رب دا نا جب سکتا ہے پربودہ چندن کر سکتا ہے او سارے دا سارا جیدہ سلسلہ ہے اچیت ہو جاندہ ہے تو میں ارس کرنا یہ جیدہ تاڑی دا درخت ہے یہ جیدہ ایک رس نکل دا ہے او جیدہ بہوچی شراب ورگی ہے تو بھگت رب داس جی کہنے تر تار اپویتر کرم مانیے رے تاڑی دا درخت اپویتر کر کے منے آ جاندہ ہے اپویتر ہے شاسترکار اتنا ورجید کردن بھئی یہ دے تھلے بھی نا بیٹھو اس درخت دے یہ دے کولوں بھی نالنگو یہ دی ہوا دے چھوی بے ہو سی ہے یہ دی ہوا دے چھوی کوئی نشاہ ہے یہ دے کول بھی نا بیٹھو تر تار اپویتر کرم مانیے رے جیسے کاغرہ کرتے بھی چارن لیکن پرانا کاغذ اسے ہی تاڑی دے درخت تو بندہ سی انہوں کٹ کے سکاہ کے پھر اس دے برادے تو کاغذ بندہ سی سب تو پہلے ہندوستان دے کاغذ بنایا گیا تاڑی دے درخت یہ دے لکڑ چھلکا اس دھنگ رہا ہے کہ کاغذ آسانی نال بن سکتا ہے اور غالباً کوئی پندرہ سو سال پہلے کہ انہوں نے ایک کاغذ عالمِ وجود دے چایا اس کو پہلے بوجھ پتران تے لکھیا جاندہ سی سب کچھ بوجھ پتران دے دے پہلی بھیڑ جو اکرتار پرساہ والی بھیڑ ہے جو گروہ ارجن دیو جی مہاراج نے بھائی صاحب بھائی گرداس دوارہ رام سر عمر سردیج سمپورن کی تھی کاغذ بڑا موٹھا ہے تاڑی دے برادے دے کم سے کم پانچھیں بندے چاہی دیں تاں اس بیڑ دا پرکاش ہو سکتا ہے کہ اللہ بندہ نہیں کر سکتا کارٹوگر پن چھے مندے قریب وزن ہے ایک ایک پترہ بہت وڈہ ہے بہت وڈی سیائی نال اور بڑے سونے دھنگ نال بھائی صاحب بھائی گرداس نے اپنے ہتھا نال کو لکھے تو درخت جڑے تاڑی دے ادھے برادے تو کاغذ بن دے روڈاس کے من جے درخت پوجنیک نہیں تاں پھر کاغذ بھی پوٹر نہیں ترتار اپوٹر کر مانیے رے جیسے کاغرہ کرتا بھی چاہ رہاں کاغذ بھی بھی چاہ رہے کریے تک کاغذ بھی کوئی پوجنیک چیز نہیں ہے پر بھگت بھگوت لکھیے تیں اوپرے پوجیے کر نمسکار اس اپوٹر کاغذ دیتے جب بھگوت بھی میں مالک بھی پی جانے دیے رابدہ نہ لکھ لیتا ہے جاندہ ہے رابدہ اس کے من جے پوجنیک بن جاندہ ہے کاغذ نوں کون مرکتہ ٹیک دے رابدہ نہ نوں پہ مرکتہ ٹیک دے جد میں اس نے اکیہا بھگو فرنمبو لیکھا ہے ایسی کاغذ دے پجاری ہیں چودہ سو تیس سفیدی بھیڑ ہوگے شبد اکوی نہ لکھے ہوگے سکھ نہیں مرکتہ ٹیکے گا چاہ سونے بھی پال کچھ کے ہونا پرکاش ہوگے سکھ شبد دا پجاری ہے سکھ گیان دا پجاری ہے تے گیان شبدہ دے چھے گیان اکھرا دے چھے اکھری نام اکھری سالہ اکھری گیان گیت گنگا اکھری لکھن بولن بان اکھرا سر سنجوگ وکھان تے یہ سب کچھ اکھرا دے چھے ہی منصر ہے اور منقضی دنیا دے چھے اکھر کھو جان سارا جڑا وکاس ہے وہ سب دا سب رک جائے گا ساری ترقی رک جائے گا اس ویسے پکھن دے پرچار واسطے بھی اکھرا دے لوڑ پہن دی یہ سچ دے پرچار واسطے بھی اکھرا دے لوڑ پہن دی تے جنہ اکھرا دے چھے نیراسن ساردہ گیان ہے انہوں کے ان شبد تے جنہ اکھرا دے چھے کرتار دا گیان ہے انہوں کے ان گر شبد تے سرمور شبد ہے تے گرو دا شبد ہے عام شبد نہیں ہے عام بول نہیں ہے تے دچ پرماتما دا گیان ہے تے دچ ایشور دا گیان ہے تے دچ رب دی گیان ہے ان کوئی بندہ سنگاشن پہ بیٹھا ہوئے تے گرو ہوندہ دعویٰ کرے تے دے چوروی ہو رہی ہوئے جیسے کہ ہے گینے اس وقت تے او کچھ بول رہے ہوئے تے سوال اے پیدا ہوندہ ہے ہردے وچ اپدیشنو وہ سانوانگے کے اپدیشکنو تے سوال اپس اج بیٹھے ہیں انہوں تھے ویچار ہی تکر نہیں ہے گرو دوارے ہوئے سوجی پائیسی اس طرح دی سوج سمجھ اٹھے لے نہیں ہردے وچ اپدیشنو وہ سانو ہے یا اپدیشکنو جی کہو اپدیشکنو وہ سانو ہے تا اپدیش سنن دی لوڑ کی وقت کم برباد کرنا ہے پھر تے وقت برباد کرنا ہے تے جی کہو اپدیشنو تھا دینی ہے تے اپدیشن آلو اردہ بدل دا ہے تا پھر اپدیش وڑا ہے اپدیشکنو بڑا پھر اپدیش مہان ہے اپدیشک مہان نہیں ستکار ہے اس گھڑے دا جی دے چو پانی پیتا گے ستکار ہے پائیسا بھائی گرداشی نے ایک اشارہ بڑا سونا کیتا ہے کہنا ریگستان دے ٹبیاں دے چاہوں ایک بندہ جی دا روم روم ترے آیا ہے پیاسا ہے لنگے آجا رہے ہیں پانی ری منگ ہے پانی کدر ہے نیون سہرہ دیچ ریت دیچ پانی کت ہے سیکڑے میل تک ریت ہی ریت مایوس ہے خداس ہے دور اسنو دو درخت دس پہ لمبے چوڑے سہرہ دیچ جی دے دو درخت کدر دیچ پہ انو اربی دیچ کہنا نخلستان بھئی تے نخلستان ہے اتھے پانی ضرور ہو گئے گا ورنہ سیکڑے میل تک جی دے ریت دے ٹبے نے پانی ہے کوئی نہیں یہ دو درخت اس گلدہ ثبوت نے اتھے پانی ہو گئے گا تو اس دی کچھ امید بڑا یوں تکھا چلن لگ دیا بھئی پانی ملے گا پہنچ گیا درختان دے کول اتھے دو گھڑے پیسن خوش ہو گیا بھئی پران بچ گئے انہیں کڑے دا ڈھکن چکیا کھڑا کھال دی پانی ہے نہیں سی مایوس ہو گیا پھر دوسرے کڑے دا ڈھکن چکیا تھے پانی ہے سی انہیں رج کے دیتا اپنی پیاس بجائی ان سوال پیدا ہوں دا ہے او دی پیاس کڑے نے بجائی کہ پانی نے پیاس پانی نال بج دی ہے چاہے وہ کڑے دے چوے چاہے بوتل دے چوے چاہے دریاء دے چوے چاہے شروعور دے چوے چاہے پانی کھو دے چوے پیاس پانی نال بجائی گھڑے نال نہیں ایک بندہ کہیں دے میں دریاء تو اپنی پیاس بجائیے کتھے دریاء دے پانی نال بجائیے سکھے دریاء بھی تھی ہوں دے پھر کس طرح پیاس بجائیے ایک کہیں دے میں بوتل تو اپنی پیاس بجائیے بوتل دے پانی نال بجائیے अक्रा बुजाएंगा काचनल थोड़ी पयास भुज़ाएंगा पयास पाणी तो भुज़ाएंगे आत्मक्षांती बंदे दो ग्यान तो मिल दी है ऐ ग्यान जै दिवारां ते लिखे होगे चै तावस ते लिखे होगे لیکن ہوں دیوار اے آکھ دے گئے میں ہی پاڑی ہیاں گڑے اے آکھ دے گئے میں ہی پاڑی ہیاں تو گل نہیں بنے گی کڑے نال پیاس نہیں بجھ دی پاڑی نال پیاس بجھ دی تو اپرےش نال ہردہ بدل دائیں اپرےش اک نال نہیں کہ جے ہردہ دچ اپرےش نو تھاں دینی ہیں تا پھر اپرےش بڑھا ہے اپرےش اک چھوٹا ہے سن اپرےش حردہ بساؤ من اچھے نانک فل پاؤ سیگھ کہنن من اچھت فل لے لو اپدیشنو ہردش تھان دیو گل مطابع کہ جس وقت اپدیشنو بندہ ہردش تھان دیندہ ہے ہردش چاننا ہو جاندہ ہے ہردش پرکاش ہو جاندہ ہے ہردش نور ہو جاندہ ہے بار دی دنیا دیچ روشنی اسی سورج تو لوانگے اندر دی دنیا دیچ روشنی اسی گرشبت تو لوانگے اس پہ ملے گی اس پہ بنا کہ نور لینا بڑی اوکھی گل ہے تی چاننا لینا بڑی اوکھی گل ہے غالباً چار سال پہلے دی گل ہے سباہ گل چل پہ دلی راملیلا گراؤن دیچ آئے نرنکاری گرونوں کدھرے دھاننال تو لیا گئے ترازو دیتے ترازو دیتے پنگٹی لکھی گئی گروہ گرنس صاحب دی آپے کنڈا تول تراجی آپے تولنہارا تی پنگٹی لکھی ہوئی سیزنیاں فوٹو میں چھپی آنے بکے تھا گردوارا گزر دیتے شرومنی کمیٹی نے شاید اور جنہ دن اچھ یہ واقعہ ہو رہے ہیں اسے انہ دن اچھ میں گردوارا سیس گنج صاحب گروہ کے ایک بہادر صاحب جی مہاراج دے گروہ پرب دیس مندج آیا اور اس سارا پرام ٹی وی پہ بھی نشر ہونا سی اور چاروں پاس سے تھان تھان تھے پوسٹر بھی لگے بہت بڑے بھئی کل نوں اس گروہ نوں نوٹان دے نال سونے دے نال تو لے آ جائے گا قدرتی گل ہے کہ منوکھ دے زین دے پہ دھاندہ بہت بڑھا پرباہ ہوئے سیانے کے نن کبیر ماتما بودھ نالوں بلکل گھٹ نہیں سی روڈاس سوامی مہا دیر نالوں ایک انچ بھی پچھے نہیں ہیں بابا پرید نہیں بن سکی جی گروہ نانک گروہ ارجن دیو جی مہاراج انہاں مہاں پر رکھا دی بانی سنبھال کے نہ رکھ دے کہ میں کرنی جگہ دیجھ کھو گئی سی پھر ہے کیونکہ میں پرتقش دیکھے آئے شریع نام دیو جی مہارائیدہ چھین سو سالہ پرم منایا مرٹھے لوگانے اور گورنمنٹ پردرتے منایا گیا مہاراشتر دی جڑی گورنمنٹ ہے اس نے اپنے پردرتے بہت لمبا چوڑا خرچ کر کے بھگت نام دیو جی مہارائیدہ جنم دن میں آیا چونکہ بھگت نام دیو جی مہاراج مہاراشترین سر تو قدر پی گلے شریع نام دیو جی مہارائیدہ بھی مدعو کیتا گیا بھی تسیوی شامل ہو گا بھگت نام دیو جی مہارائیدہ جنم دن دے چھ تو سباگت داسترین بلایا بہت سارے مرٹھے سجن بیٹھے بہت سارے سنگ بیٹھے مہاراشترین لوگاندیاں کیرتن منجلیاں آئیاں کوئی میراندے بیت گاندہ رہا کوئی برمانندے بھجن گاندہ رہا کوئی سور داس دے شبت گاندہ رہا اور اس طریقے نال دو ڈائی گھنٹے پاس ہو پھر منو و دا گھنٹہ بولن واسطے آکھا گیا میں کہا میں نے انجھ جاپدہ جیسے میراندہ جنم دن منایا گیا یا برمانندہ جنم دن منایا گیا یا سور داس دا جنم دن نام دے دا نہیں منایا گیا کیا کوئی نام دے دا کوئی شبد نہیں سنایا گیا کہنے لگے نام دے دے کچھ گیت نے تو گروہ گرنس صاحب دے چھو چار پنج شبد رکھ کے میں انہ دی بیاکہ کی تھی مہاراشترین گورنمندے مخیق نیتانو قبول کرنا پیا کہ سکھ جگت تے سکھ جگت دے گروہ سہبان جے نام دے دی دولت سنبھال کے نہ رکھ دے حل ساڑے کلنی ہونے سا انہاں نے احسان منیا سا قبول ہے تو میرک کرنا جتنی گل ماتما بودھ دی تے سوامی مہاویر دی بڑھیں نام دے دی نہیں بڑھ سکی صدرہ سین دی نہ بڑھ سکی پتہ کیوں کہ آم بندہ تا نتوئی پرباوت ہوند ہے رام راجہ سی شریفیشن دوارکہ دے راجہ سن ماتما بودھ راج کمار سی راجہ دا لڑکہ سی سوامی مہاویر دا وڈہ دے راجہ سی راج گھرانے چاہایا تو منوک دے پہ بھاندہ بڑا پربا بھی لے راجہ ہوندے آویا سنت ہے راجہ ہوندے آویا بکشو ہے راج کمار ہوندے آویا پکیشور ہے اس گل نہ اثر قبول کی تا قبیر بھی جب گل چلی تو لوگاں نے کہہ جتا جلائی آئی ہے اور کی گئے لوگ کی تانے مار دے سن جلائی آئی ہے اور کی گئے اور خود کہنام قبیر قبیر میری ذات کو سب کو ہی ہسنے ہیں بلہاری اس جات کو جہیں جفے ہو سرجنہار لوگ کی تے میری ذات دا مزاک اڑا دے رہے ہیں روداس بھی کہیں دے رہے ہیں کہ میری جات کمینی پات کمینی اوچھا جنم ہمارا لوگ کی کہیں دے رہے ہیں میری ذات بڑی نینی ہے میں ذات کر کے بڑا نیمہ تو لوگ کی اندازہ کر لیں دے سن کی ہے جو کیاں گندہ پہ چوک دے چھوڑ کی ہے یہ جلاہا ہے اور کی ہے وہ سڑنا کسائی پہ سی ہرکی ہے تو دھنوان کے پرشنے سن آم منوک دھنگا اثر قبول کر گیا تو رام تے اوتار بن گیا رام تے سند کر کے پوجیا گیا سری کرشنہ بھی سند کر کے پوجیا گیا ماتما بودھی بھی بڑی چرچہ چلی سڑنے نو تھا نہیں ملی قبیر نو تھا نہ ملی نام دیو نو تھا نہیں ملی سیانے برم گیانی پرش کہنے نے کبیر نام دیو ماتما بودھتوں ایک انچ بھی پچھے نہیں نہیں کرشن دی گیتا دے فلسفیتوں بھگت نام دے دے بول پچھے نہیں نہیں بڑے قیمتی بول پر چونکہ بندے آم اس دنگ دا اندازہ لاندے نے کہ دھنوان ہو کے سند بنے آئے تو پھر اس دی میمہ بڑی ہو جاندی ہے غریب گھرانیاں دے اے پرش انہ دے بولان دے قدر آم دنیا دار بندیاں نے نہیں پائی تے قریبن قریبن جیدی دنیا دے قدر کرن والے مرکسن اوئی انہاں اوتاراں دے آلید والے کھڑے ہوئے انہاں اوتاراں دے بچن نہیں منے انہیں سمجھنا چاہی دا کہ ہندو جاگتنے کرشن دی گیتا نو من لیا نہیں اوہ کرشن نال ضرور جڑے نے کرشن دی گیتا نال نہیں جڑے انہاں دی کرشن لیلا دیکھو ناچ گانائی ہو رہے اور کچھ نہیں نچن قدر من کا چاہو نانک جن من بھاؤ تے نامن بھاؤ راس لیلا ہو رہی ہے برادہ نچ رہی ہے کرشن جی نچ رہے نے گوالے نچائے جا رہے نے جد گئے میرے پادشاہ بندرہ بندے چھتے اوہ پدیش دین واس پہ تا سارے لوگ آکے کہنے لگے مہارات چلو راس پہ رہی ہے کرشن لیلا اور یہ پادروں دے دن سن پی پادروں دے دنا دچ مطرہ دچ بندرہ بند دچ راس لیلا چل دی ہے تو ویکھو شاہد کہنے لگے تے ویکھ رہے ہیں ہاں سے اور صرف پادروں دے مینے چاہ نہیں ویکھ دے سی تے بارہ مینے ویکھ دیں ہر وقت ویکھ دیں مردانہ سنگیت دا شوکین راگ دا شوکین کہنے لگا پادشاہ جار اتنے لوگ کی کہنے لگے ترلے لیندن چلیے کوئی سنگیت دیاں تو نہیں سناؤں گے کوئی نمی گل کرنگے سنگیت دی ساہد کہنے لگے سنگیت دے بھانڈے ہو فی سکھنے ہیں وچے کچھ نہیں سنگیت ایک سونے دا بھانڈا ہے برتن ہے تو بندہ چار دن دا بکھا ہوگے تو سونے دے پانڈے اگوں کر دے ہو بکھ مٹے گی پانڈے آج کچھ چاہی دے پانڈے آج بوجن چاہی دے ساہد کرنے لگے مردانے آتے سنگیت سکھنے ہیں سنگیت دے رب دا نا کوئی نہیں پربودی بندگی کوئی نہیں سکھنے پانڈے ہیں قریبن قریبن جگہ دے چھ اس طرح دے سکھنے پانڈے ہیں سنگیت دے پانڈے دے پہلی دفعہ پوجن پروسیہ گروہ نانک نے اس پانڈے دے کچھ سوغات پائی کچھ دولت پائی تو برامن حیران ہو گئے مہاراج تسی اٹھے پہر پہ بارامن انہیں کے لئے راست دے ہو اٹھے دے بادروں دے مینے چھ پہنڈی راست ہندوستان دے چھ خاص کر کے مطرہ تے بندرہ بندے چھ مہاراج کنڈے کڑیاں سب بے گوپیاں پہر کن گوپال گہنے پاؤن پانی بے سنتر چند سورج اوتار سگلی ترتی مارنن ورطن سگل جنجار سورج کرشن ہے چندر مہاراد ہے ادھے نچن دے نال نالکڑیاں دیاں گوپیاں نچ دیاں دن دیاں تے رات دیاں کوئی سٹھ گھڑیاں منیا گیا ایک گھڑی لنگ دی ہے جڑے رطنے جڑے پہر نے سیب کنڈے تے گوالے نے انہاں گوپیاں دے نال پہ نچ دے پہلا پہر دن رہ گیا پھر دوجہ نچ کے چلا گیا تیجہ نچ کے چلا گیا چوتہ نچ کے چلا گیا پھر رات دا پہلا پہر آ گیا انہیں بھی نچ ٹک کے چلے جانا پھر دو جا جائے گا تیجا جائے گا چوتھا سیدکن نے گولے میں نچدے پہنے کڑیاں نچدیاں پہنے اے کرشن سورج نچدہ پہنے اے راد کا چندرمہ اے بھی نچرے ہیں جمیں رادہ دی مہمہ کرشن کر کے چندرمہ رچ روشنی سورج کر کے سیدکن نے اے راست پری پوراں پرماتمہ نے رچائی ہوئی ہے اسی ویکھ دی رہنے ہیں سن ویکھن دی لوڑ دی بلہاری قدرت وصیاء تیرا ہند نہ جائے لکھے اسی اس دی اس قدرت دیچوں قادر دی جھلت ویکھنے تو میں ارز کراں اس طرح دی حقیقت جد سامنے رکھی تو مہاراج نے سپشت کر دیتا تسی کرشن نال ضرور جڑے ہو کرشن دے بولا نال نہیں جڑے تسی شریر نال جڑے ہو جوت نال نہیں جڑے جے گیتہ پڑی ہے تاں گل کو چھو رہے تیجے راس لیلا ویکھی ہے تاں نچن قدن من کا چاہو نانک جن من بھاؤ تے نامن پاؤ جے ناچی ویکھنے تے مندران جان دی کی لوڑے مندر ناچ دے کھاڑے بندے سا مندران دے کورا ناچ رہے گیا سا کسے کسے تھا اجے بھی اے ہی ہے مندہ پرچاوہ ہے گرنانی کہیں جنے یہ مندہ پرچاوہ ہو سکتا ہے بندگی نہیں ہے نچن قدن من کا چاہو نانک جن من بھاؤ تے نامن بھاؤ کرگی در پار سیکن ناچک چیٹک کیے ککا جا پربلوگن کے آوت لاجا جڑے پربودے بھجن کرنے والے پاغتنے انہوں کے اس طرح دے نچن قدن دے شرم آ جان دی یہ تے مندہ پرچاوہ ہے اور کیے کوئی بھاغتی تھوڑی ہے بندگی تھوڑی ہے تو میرے سرا نام دے کہ باقی دے جڑے پاغتنے انہوں کے بول بڑے کیمتی سن پر دھن دی طاقت کچھے نہیں سی اچھی ذات بھی طاقت بھی نہیں سی ذات کر کے بھی اچھے نہیں دھن کر کے بھی اچھے نہیں تے جنا دے دل دے ماغ دے بہتا پرباہ ہوتا اندہ ہے تے ذات دا ہے وہ کبیر دے آلے دوالے کچھے نہیں ہو سکے وہ نام دے آلے دوالے کچھے نہیں ہو سکے وہ سری رام دے آلے دوالے ضرور کچھے ہوئے وہ سری کرشن دے آلے دوالے ضرور کچھے ہوئے وہ ماتما بھدے آلے دوالے ضرور کچھے ہوئے تو سوامی مہاویر دے بھی آلے دوالے کٹھے ہوئے قبیر دی بانی ضرور پڑھ نہیں لیکن جد قبیر دے بولان دے پوجن دی گل آئی بیٹی شبد نے الہام نے رب دی گل ہے وہ تو انکاری ہو گئے بھئی نہیں ماری موٹی تھان دے سکتے ہیں ہردش نہیں تو قبیر واسطے بھارت واسطے ہیں دے ہردش کوئی تھان نہیں میں کسی تھان پہ گوڑے کانگنا لوگھن دی کوشش کیتی ہے ہو سکتا ہے میرا یہ نظریہ غلط ہو گئے سکھ جگت بھی کوئی بہتا سنمان نہیں دے سکے دروار صاحب دے چھوہاں کاؤں دا ہے جد ملہ پہلا تو جتنے سروتے بیٹھنے نامرت ویلے سارے ہن دی رسنا تو نکل جاندہ ہے تانگرو نہ آنے ملہ تیجہ آ جائے سارے کہہ دن دن تانگرو مرداز نکل دا ہے سباوت نکل دا ہے ملہ پنجو آ جائے سارے ہن دی زبان چو نکل دا ہے تانگرو اور جن دیو جی تیجہ آ جائے بانے سری کبیر جی کوئی نہیں کہندہ تانگرو کبیر چپ ہو جانے بلکل چپ ہو جانے آیا واق ایوی گرو دا شبت ہے ایوی گرو گرن صاحب دا واق ہے کی گل ہے کنگن منکھ دے اچیتن من دے خیال آجندہ جلاہائی ہے اور کی ہے چھیندائی سی ہو نائی سی ہو کسائی سی صدنا اور کیسی غریب سن نردن سن منکھ دے اچیتن من دے ایک خیال ہے گنے ورنہ اینا مہا پرشان دی جڑی بانی ہے دے بارے گرو رامدہ سی مہاراج کہنے نے سرنر تن کی بانی گاوے کوئی نہ سکے مٹائی اینا مہا پرخان دے بچن دیوی دیوی گانگے روح زمین دی کوئی طاقت نہ دے بچن نہیں مٹا سکے گی اے او نے خیر لمبی چوڑی جد وچارت آ رہ چلی اس ترک باج نال جڑا میرے کو لائیا سباوک دل دی کہنے لگا گینی جی تسی کتنی گل کرو پر تھو نو پتا ہونا چاہید ہے آج سڑا گرو دھانا نال تو لیا جائے گا اور ترازو او چاندی دی ہے اور او دچ ایک پلڈش گرو نو بٹھایا جائے گا ایک پلڈش دھن جگت نو پتا چلے گا سڑے گرو دی میمہ کی ہے سڑے گرو دی گل کی ہے تی بکیدہ تکڑی دیتے جڑے بول لکھے او آپ پہ ایک انڈا تول ترازی اس طرح تی جتنے پکھنڈی نے آسرا بانی دے لیندے انہوں چل نہیں سکتے ایک قدم نہیں چل سکتے ایک قدم چلنا ہی ناوازتے ہو کھائے خیر جگہ وہ اس طریقے کا دعویٰ کر لگا میں کہ ایک گل کم سارا ہو جائے پھر چرچہ کرانگے اجے نہیں خیر میں ٹی وی چے سلسلہ دیکھیا کوئی نو جی تو بعد میں جگہ اپنے پروگرام تو فارغ ہویا اس سارا درش دکھایا گیا کہ دیش دی بڑے بڑے منتری بھی اتھے پہنچے ہوئے اور ترازو دے ایک پلڑچ بیٹھ کے دوسرے چھ نوٹ رکھے گئے کرنسی اور تو لیا جا رہی ہے دوجہ دن بھی وہ پرش آیا میری زبان تو کلانا چندہ سی کہ اجوکے سمیں دے اے مہان سنت تے گرو رہے ویک لو مہمائے نہ دی آیا میرے کھول کہن لگا گرو دی مہمائے ویکھ لئی میں کہا ویکھ لئی گئے ہون تھڑے کی خیال نے ساڑے گرو بارے میں کہا اوئی جڑے ہمیشہ ہی سن دے تو اوکھا ہو کے کہن لگا تھڑے تھی کوئی اثر نہیں میں کہا اثر میں قبول کرنگا پہلے میرے دو چار شبداں دا جواب دے تکڑی آلمیں وجود دیچ کےوں آئی ترازو دی لوڑکوں پہ گئی کہنے نے جد سن ساروچ سکھا نہیں سی کرنسی نہیں سی پیسہ دے لا نہیں سی تاں وستوان دے بدلے وستوان دیتیاں جاندیاں سن گو دے دیتی مجھ لے لے دو مجھاں دے دیتیاں ایک اٹھ لے آنڈا چار اٹھ دے دیتے ایک ہاتھی لے آنڈا دو بکریاں دے دیتیاں اٹھ بوریاں کنک لے آئے اس طرح ہی چلتا سی وستو دے بدلے وستو پیسہ نہیں سی پیسہ دے لا نہیں سی ساگ سبزی لے آنے یہ دانے دے دو ساگ سبزی سمچی دنیاں چاہیی کچھ سی جد سکہ نہیں سی ساری دنیاں دے چا وستو دے بدلے وستو دیتی جاندی سی تے وستو دھان سی چیز ہی دھان سی وستو دھان سی اور دور نہ جائیے دیش دی وندتوں پہلے میں اپنی اکھاں نالوے کیا وانستان تو پتھان لوگ ایک خوشک میوا وچن واسطے آؤں دے سن تو میں نو اپنے پنڈ دی گل یاد ہے لوگ کی ایک چھابیچ دانے رکھ دیں دے سن دو جے چھابیچ افروٹ لے لین دے سن بدام لین دے سن پیسے دے لے دیتنی کوئی گلی نہیں سی وستو دے بدلے وستو تے آم چل دیس اور دو چیزاں برابر کی تیا جان ود بھٹنا ون ترازو دی لوڑ پہی تلا دی لوڑ پہی تکڑی دی لوڑ پہی میں کہے ایک چھابی دیچ ایک پل دیچ تیرا گرو بیٹھا تے دو جے چھابی دیچ کہ نیک نوڑ سن کہ ناک دانسی اکھ لگا نو لگ دے نوڑ سن تو میں کہا تیرے گرو دی قیمت نو لگ دو پلڑے برابر ہو گئے اس تو زیادہ نہیں تے میں کہا اس دیش دیچ ارمہ پتی موجود نہیں کروڑہ پتی موجود نہیں جنہ دی پیران دی خاک بھی تیرا گرو نہیں کیونکہ تکڑی نال تل گیا دو پلڑے برابر ہو گئے وستو دے سامنے وستو برابر ہو گئے گرو دی قیمت نو لگ ہے اس تو زیادہ نہیں اور جیڑا گرو ہوندہ ہے جس نو ربی جوت کہنے ربی جیان کہنے وہ پیسیان نال نہیں تو لیا جاندہ تے جیڑا اپنے آپنے پیسیان نال تلان پہ راضی ہو گیا ہے وہ کوئی سنساری ہو سگدہ ہے نرمکاری نہیں گئے جوٹ ہے پھریب ہے ہاں جنہ دی اکل نہیں کم کر دی کیونکہ اس دنیا دی دارمت تورتے کنیا دی اکل نہیں کم کر دی تو اسی انہوں نے ورگلا سکتے شبد دی بھیٹا ہو سکتے گرو دی پیٹا ہو سکتے گیان دی پیٹا ہو سکتے گیان نو تولیا نہیں جا سکتا تو گرو دا مطلب تے گیان تے گرو تھڑا تولیا گیا ہے گل ختم ہو گئی نو لگ اس دی قیمت ہے اس پہ زیادہ نہیں آکھنڈ لگے اس دھانگ نالوی سوچیا جاندہ ہے تو میں کہ ہاں جنہ انہوں گرباننگ دا بہت ہے وہ اس دھانگ نالوی سوچ دے نے مور کھاں دیتے ہیں اس گل دا پر بھاو پاؤ کہ گرو سڑا تولیا گیا ہے اور بڑی چرچہ سی اخبار آنچ لوگ کہ اس گل دی بڑی میمہ پہ زائر کر دے سن تھان تھان دیتے ہیں بھی آج گرو سڑا تولیا گیا ہے داندے نال تولیا گیا ہے میں انہوں کیا بھی نیروں نے سونے نال تولیا گیا سی وہ سونا پنجھا لگ تو بھی زیادہ دا سی جب تولیا گیا سی شاستری نے سونے نال تولیا گیا سی مدراز دے چھ وہ بھی پنجھا سٹھ لگ تو زیادہ دا سونا سی پھر تیرا گرو کی حسدے سامنے کچھ بھی نہیں گل ختم ہو گیا سلسلہ ختم ہو گیا جواب نہیں بنیا اس دیکھو تو خیر پغت رو داست جی مراج گل کھول دے نا ترطاور اپوکر کر پوجیے کر نمس کار اپوکر کاغذ دے تیجد بھگوت دی میں مالک دیتی جان دی مرتب جو پجان دا ہے منوک سجدہ کر دا ہے گیان دے پجاریاں اسی کاغذ دے نہیں اخبار پڑھ دیں چکے پرے سٹھ لیں دیں اگر کاغذ دے پجاریاں تو انہوں کوئی نہیں مرتبہ پہ دیکھ دے گلیاں چلول دا پہ تھا 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 کاغذ کون مرتبہ دیکھ دے نہیں اسی شبت دے پجاریاں گیان دے پجاریاں جس دن پہلا پرکاش ہویا ہے اس دن گروہ ارجن دیو جی مہاراج دے اے مہا بول سن بڑے قیم دے آپ دائے فرمان سی ستگر کے سریر ہیں جو سب تھان سمیں سب نادرسیں ہیں میرا جڑا سریر ہے درسن تسی ساری تھانتیں نہیں کر سکتے جنہوں تسی ستگر کہنے دے ایک شہردچ ہے دوجہ شہردچ نہیں اور اے آج ہے تکل نہیں ستگر کے سریر ہیں جو پائیسہ پائیسانتوں کسی نے جو کچھ لکھے آئے میں پڑھ کے تھا انہوں سے رون کر آ رہے ہیں ستگر کے سریر ہیں جو سب تھان سمیں سب نادرسیں ہیں گرن تھردہ گر کو اہوجانوں اتمہیں سب کال رہے ہیں میرے سروپتے یاں پہ دیرگ ساہب جان ادائد کہوں دیرگ کہنے نے وڈے لوں میرے سروپتوں وڈے کر کے جاننا میں آج ہاں تکل نہیں میں ایک شہردچ ہاں تے دوجہ شہردچ نہیں اس شبت جگو جگو اٹل رہے گا ہر پھانتے رہے گا ہر شہردچ رہے گا جنگل دچ بیٹھے منوکھ نے جب جی ساودہ پار شروع کر دیتا ہے گروہ میرے سنگ سدا ہے نالے گروہ کول ہے اور کی سفردچ ہے بندہ کہ جاب ساودے بول ارمب ہو گئے نہیں گروہ ابن سنگ جی کول بیٹھے ہیں گروہ میرے سنگ سدا ہے نالے سدا نال ہر وقت سنگ رہن والا گروہ چاہیے ایک ہی گروہ دلی بیٹھا ہوئے بیبتہ اتھے پہ جائے کہ کس طرح کرانگے پر وہ کس طرح بوڑے گا دوجہ کا ہے سمری ہے جو جمعے تے مر جائے ایک ہو سمرو نان کا جو جل تھل ریا سما ہے جدا جنم ہے خدا مرنوی ہے سکھ جگت بھی ایک تا بنی ہو یہ گروہ گرنس صاحب دے آس رہے تھے پوری طاقت لگ رہی ہے من مکھاں دی دوستان دی اور بہت بڑی راجنی تک طاقت بھی لگ رہی ہے پھر کسی طریقے نالوی گروہ گرنس صاحب دے مقابلے تے پنچ ست بندے ہور کھڑے کر دے ہو اس قوم نو کھیرو کھیرو کر دے ایک راجنی تک طور پہ بہت بڑا حملہ غالبنتی چالیس سالہں تو ہو رہی اور انہوں نے ایک گل دس پہی ہے کہ انہوں نے ایک تا پانگو سکتی ہے تسی چار پانچ گروہ بنا چھڑو تو لوکی ایک ایک قدم کر کے گروہ بنا دی کوشش کر دےنا آج تھا انہوں شبد دی گل سنا دے کل کہنے مورتی شبد ایک پاسے مورتی اور مورتی چیز تھی ہاں نہ جوڑو پرسوں پھر اپنی مورتی اگوں رکھ دے اس طرح دا سلسلہ بھی ہے اے ہی سہجے سہجے پھر گروہ بنا جاندے اتھو ہی منوک شبد نالوں ٹوٹ جاندے اور اس وقت تیرہ چودہ گروہ دا تی دعوی نام دھاری کری رہنے ارداس ہے اٹھے تیرہ چودہ گروہ دی نری گروہ گوبن سنجی تک گروہ گرن صاحب تک سمابتہ نہیں کیتی جاندی تے گروہ گرن صاحب نو گروہ گرن صاحب نہیں کین دے گرن صاحب کین گروہ تے او ہے انہانا باقی تے گرن صاحب اس طرح دے جڑے پرشنیں انہانا آج بھی قریبن قریبن پارس ست کار تو بڑی تقویت مل دی ہے اور جد بھی کدھی قومی مسئلہ ہو جائے انہانے کدھی ساتھ نہیں دیتا سپشت ہے تسی تی چالی سال رہے چیاز پڑھ لو انہانا تن چار لہرہ دے چکے سنے ساتھ نہیں دیتا اور اس کار میں کر کے قوم ہار دی رہی اور سپشت ہے کہ جی ڈی وی چیز آلے دوالے دے پرامتانچ بڑھائی گئی ڈیم بڑھائے گئے پتھوں دے صوبیاں دے حوالے کر دیتے گئے پنجاب دے دیم بڑھائیا گیا بھارت سرکار دے کنٹرول گڑیاں چلائیاں گئے ان ترہ ترہ دے تیر تھاں دے نام دے کوئی گومتی ایکسپریس ہے کوئی وشونات کاشی ایکسپریس ہے کوئی جگنات پوری ایکسپریس ہے سومنات میلوی چل دیئے تمام تیر تھاں دے نام دوتے ریلان چل دیئے انہیں ہندوستان دے ایک ہونڈ ہونڈ نامی ریل ایس پہلی اکتوبر تو چلنی ہے خواجہ غریب نواز ایکسپریس ڈلی تو اجمیر تک وہ مسلمان فقیر دے نام دے اعلان ہوئے ایسی لگاکار پنچھے میں نے کہ گولڈن ٹیمپل ایکسپریس چلے گی پٹھنے ساکتوں ہیں امرت سر تک لوگ کی بہت خوش ہوئے اور جس دن اے ریل چلی کہ امرت سر پہنچی اس دا نا سی ٹاٹا نگر ایکسپریس اے بھی انہوں قبول نہ آیا بھی اے نا انہیں شہران چو لنگے گی گھٹی کہ لوگاں دی رسنا تو نکلے گا ہری مندر سورن مندر گولڈن ٹیمپل اے گل بھی قبول نہ ہو سپشتے سامنے تسیہ آکھو کہ میں راجنی تک مسئلہ لے بیٹھا نہیں تارمک مسئلہ لے بیٹھا کوشش ہے کہ گروگرنس صاحب دے مقابلے تے پانچ سٹھ فرد کھڑے کر دے تے سکھان دی ایک تا نو بھانگ کر دے کیونکہ گروگرنس صاحب دے آسرے تے انہوں دی ایک تا انہوں دا جوڑ ہے انہوں دا اکٹھ ہے اور اے بھی دردے نے کہ گروگرنس صاحب دے آسرے تے ساری ذاتان والے انہوں بھی کٹھے کر لیں گے کیونکہ ایتھے چھینبہ بیٹھا ہے جلاہا بھی بیٹھا ہے ایتھے چمار بھی بیٹھا ہے ایتھے نائی بھی بیٹھا ہے ایتھے قسائی دے بول بھی ہیں ایتھے مسلمان فقیر بھی بیٹھے ہیں تو انہوں کل بنیاد بڑی پختہ ہے اس بنیاد دے آسرے تھے انہوں دی طاقت ہندوستان دے کبر جائے گی تو ذات پات دے مسئلے بھی ساڑے اچھ کھڑے کیتے جا رہے ہیں اور دماغ دیچ ایک علمہ سائی جا رہی ہے کہ گردوارے انعالمی ذات پات جوڑ اور میں اتنی عرض کر دے ہیں جس گردوارے انعالمی ذات پات جڑی ہوئے گروہ دا گھر نے اس ذات والے دا گھر ہوئے گا گروہ دا گھر نہیں ہے گروہ دا گھر ہو جتے ذات پات دے کوئی وکرے نہیں سکھ صرف سکھ ہے اور کچھ نہیں ہے اور سکھ ہی ہوں اپنے من کو یہ لالت ہوں گنتوے اچھروں گروہ گوبن سنگھ جی معاراج اپنا تاروخ کران دے ہیں میں کون ہوں اور سکھ ہی ہوں اپنے من کو یہ لالت ہوں گنتوے اچھروں اے اکال پرکھ من کر کے میں تیرا سکھ ہوں تیری سکھیا دے نال اپنی زندگی نو توڑن والا اس سکھ تو بینا میں اور کچھ بھی جائیں اور سکھ ہی ہوں اپنے من کو یہ لالت ہوں گنتوے اچھروں اکرانتی کارے سدگران دے بولنے بچنے اور صدا انگ سنگے ابھنگنگ بے بوتے جتھے تسی شبدہ پاٹ کرو صدا انگ سنگے یہ تھوڑے نال ہے گروہ میرے سنگ صدا ہے نال ہے گروہ کا بچن بسے جی نال ہے بچن اگر جی دے نال ہے گروہ جی دے نال ہے جتھے تسی جاؤ گے نال ہے جل نہیں دوگے تسکر نہیں لے گے بھائے نہ ساکے جالے اگ نہیں جلا سکتی چور نہیں چورا سکتا کوئی ڈاکا نہیں پیسکتا اس دھن دے پہ نال ہے تو اس گروہ دا آخرہ تسی ہر وجہ پکر سکتے ہو گروہ جن بیو جی معرائیدہ حکم میرے سروبتیں یادتے ہیں دیرگ میرے سروبتوں وڈہ کر کے جاننا تو ہونوں وڈے نے وڈے آئی آپ ظاہر کرنی سی تو صدا گرہ نے متھا ٹیکیا جتھا صدا گرہ نے کہنے لگے بیٹھو آپ تابیہ تھے مہاراج کہنے لگے نہیں اپو تھی پرمیشور کا اصطان یہ تھی ساک شاک پرمیشور دا اصطان ہے میں تابیہ تھی بیٹھ گیا لوگوں نے جڑا متھا ہی ٹیکنا ہے اندروں کو آمنا نال میں نوں ٹیکنا ہے نہیں جس نوں میں متھا ٹیکے اسے نوں سارے متھا ٹیکو تابیہ تھی بابا بڈہ جنوں بٹھائے آپ نہیں بیٹھ گئے اتیاس ہے سپسٹ اتیاس ہے اور حکم کی اتا میرے سروبتیں یادتے حدیرگ صاحب جان ادائب کہیں میرے سروبتوں وڈہ کر کے جاننا پوجو چندن کے سر کو کر دھوب دکھائے کے بھول چڑے ہیں پوجا کرنی ہے تسی شبت دی ایسوہ سے سپسٹ کہہ دیتا کہ سریر دے درشن کرنے نے گروہ عبن سنگھ جی مالا جنس صاحب کہہ دیتا دیدار خالصے دا پرچہ شبت دیدار دیدار کرنے نے میرے سریر دے تاں گروہ پانتھ دے درشن کرنا میری آتما دے گر جوت دے درشن کرنے نے تاں گروہ برنس صاحب دے درشن کرنا سپسٹ کہہ دیتا جو تھی جو جد سادگر سمان لگے نے وہ تے سکھا نے بہنتی کی تیسی پادشا کدھی ساڑا دل کرے تھوڑا تن ویکھنا ہے تو مہاراج کے نے لمبے چوڑے پڑکن دی لوڑنے سکھ سو رہت پنچ جو ملے مم سروپ سو جانوں بھلے سکھ پنچوں میں میرو واسا پورن گروہ دھروں جیں آسا پانج رہت وانی ہے سکھ جی کدھرے مل جان رسنا تے مول منتر دا جاپ ہوئے ہردے دے چھے گروہ منتر وسے ہوئے تن پہ پنچ کا کار میں ساڑکن نشے ہی کر کے جانیں اٹھ میرے شریر دی درشن ہوئے کدھرے پڑکن دی لوڑنے تکے کھان دی تینوں لوڑنے کوئی کہنا شریر تو بنا گل نہیں بندی کہ دیتا کرو دیدار خال سیدہ پر چاہ شبت سادگرم نے حکم ایسا کی تا ساڑی گروہ پانچ دی یہ مریاد ہے یہ رڑک دی پئی ہے بہت سارے لوگ آنوں بہی نا دی ایک تا بنی ہوئی گیا یہ نا دا سنگھن بنی ہوئی گیا یہ نا دی طاقت بنی ہوئی گیا اور جب پچھلے دنے یہ مگ کی تھی گئی بہی یہ گروہ دوارہ ایک پنجاب پر در تے تے بنے ہوئی ہے آل انڈیا پر در تے بنے تو نہ کر گئے بہی تو اور طاقت بچ جائے گی نا دی سارے گروہ دوارے ایک کوئی سنگھن دیچ آ جانے ایک کوئی مریادہ چلے دو جی گل نہ چلے مریادہ ایک اے وی گورنمنٹ نو منظور نہیں اے وی بیرودھیان نو منظور نہیں کہ مریادہ انہ دیگ چلے کیونکہ ایک تا ہو جائے گیا تو مریادہ وقت وقت کیوں اکال تخدی رہتنا میں تو چلائی جانے یہ بہت بڑی شرارت ہے بہت بڑی کسے طریقے نلتے خیرو خیرو کرو کسے طریقے نلتے وقت وقت کرو چلو مریادہ وقت وقت کر دو کل نو کہہ بھی آگے سڑھا گروہ گرن صاحب نال کوئی میل نہیں بیٹھتا پھر ہور دھڑے کھڑے کر دیتے جانگے تو مریادہ ایک کوئی ہے چاہے اکھنڈ پاڑ صاحب رکھن دیئے مریادہ اے ہے کہ جتھے گروہ بول رہے ہیں اکھنڈ پاڑ چل رہے ہیں اُتھے کوئی ویکتی بیاکیاں نہیں کر سکتا اُتھے کیتن نہیں ہو سکتا اُتھے کتھا نہیں ہو سکتی تُسی برداش کر سکتے ہو اور برداش کر لیں دے ہو کھمہ کرنی کہنا پہے گا اُو خالصہ نہیں جیدے درشن دے چاہوں گروہ دے درشن ہوا دیدار خالصے کا دیدار خالصے دہ ہے جو قومی ایک دار بجے ہوئے ہیں جتھے صدگر آپ بول رہے ہیں دو جے تیجے دے بولن دی کیلوڑ گل ختم ایس واس دے مریادہ بنائی گئی ہے کہ جتھے اکھنڈ پاڑ ہے وہ الگ سلسلہ ٹھیک رہت مریادہ بن چکی ہے ویا شادیاں دی مریادہ بن چکی ہے بیواوی دی نام سنکرن جنم مرن دی سب کچھ دی مریادہ بن چکی ہے لیکن اس مریادہ دی بیروتہ کیوں بھئی ان ایک تا پیدا کرنی ہے وق وق سلسلے پیدا کرنے نے ہر قدم کے سجھے تا رہو گے کہ ایک تا بنی رہے گی ورنہ چاروں پاسے تو حملے نے ایک پاسے نہیں چاروں پاسے تو چین نال نہ سڑے صدگرانوں بیٹھن دیتا گیا نہ کدی سکھانوں بیٹھن دیتا گیا اتنی میرز کر دیا جے گرنانکنوں بہتنا بیتالا اکھیا کہیں آنے کہ گروہ گوبنسن جی مہاری جنال اٹھے پیر لڑ دے رہے گروہ جنبیو جی مہاری جنوں تکتی تویتے بٹھا دیتا کہ یار میں صروب گروہ گرنس صاحب اخلاف بھی مخالفت ہے ترہ ترہ دیئے چین نال گوئین ہیں تانو صاحب دان ہونا پہے گا سچہت ہونا پہے گا کیونکہ تسی منارے اور پرکاش خود سوئی سے سمن دے چھے کہ جو ہے پروڑام چل رہے ہیں پرکاش دیوست صاحب شریع گروہ گرنس صاحب جی مہاری جنبیو زمین دیتے بہت خوشیاں پہلا دن سی جب شبد نوں اعلانیاں تاورتے کہ جتا گیا کہ اے ہی گروہ ہے اے دن آلے ہردہ بدل دا ہے تسی شبد دا جاب کری جاؤ ہردہ بدل جانتا ہے تسی شبد دا جاب کری جاؤ راس بن جانتا ہے تسی شبد دا جاب کری جاؤ پرکاش بن جانتا ہے کسے منخ دیش دیان جوڑو کاکر نہیں بندا کچھ بھی نہیں بندا ہزارہ منخ اس طریقے نال منخ دیش دیان جوڑ جوڑ کے کھپ گئے نے کھکوی نہیں گل بن دی شبد دیش دیان جوڑو شبد دا جاب کرو گل بن جان دی میرے اس روپ تے یہاں تے حدیر اگئے صاحب جان ادائے لکیم شبد دا جاب کر دیاں کر دیاں جڑا اگے لنگ جاندہ ہے بہت اگے لنگ جاندہ ہے دوار پہ تونچ جاندہ ہے انہاں دی گل کو چھوڑ اور پائیسہ پائی نندلال نے اس سمبندش بہت کچھ کے ہے پنج دس منٹ میں پھڑے ہور لماں گا تاکہ میں کل جی ٹھیک لڑین ہوں دورا چڑھے آسی میری ضمیر تے بوجھ پہ آ رہا ہے نندلال کے انہاں اے صوفیو جے کدرے پھانوں گروناو نے کہے گرو گوگن سنگھ جیسا ہے رہبر ملدہ اے بھٹکنا تھاڑی دنیا چھ نہیں ہونی سی اے پریشانی تھاڑی دنیا چھ نہیں ہونی سی گرو دی میمہ غزنی تو آیا اے پرش گائن کر دیا غزنی دے رہن والے سن میں نندہ ستھانوے ایک کے آیاں غزنی دے چھ او تھے بائی صاحب بائی نندلال کیاں کچھ لکھتاں بھی پئی ہیں نا کہ او ہی مکان جتھے پائی صاحب جی رہے سن او ہی بنے آئے انہوں ہن گردوارے دی شکل دے دیتی لیں غزنی دے چھ آفغانستان دے اندر کابل تو کوئی سچ مل دی دوری دے علاقہ سارا صوفی سنتان دا سی اہلے دوالے صوفی فکیر سن اسلام کو پرباوت سن اسلام دا بڑا بھاری بول بالا سی ایران کے آفغانستان دے چھ اسے ماحول دے چھ بائی نندلال جی پلے نے اور ملک دے جد افرہ تفری مچیتے آپ ملکان دے چاہ گئے پھر باقی دی زندگی ایتھے ملکان دے چھ بطیت کر رہے سن کہ گروہ غوبین سنگھ جی مہاراج جی سون کرنا چھپئی گرنانک دے بول کرنا چھپئے شبدیاں گنجاراں چاروں پاسے سنیاں تاں پرباوت ہوکے آپ اندپور صاحب گئے سن جو ربی جلوے انہاں نے ویکھے وہ پھر اپنی آنکہ تابہ انہاں نے ورنن کیتے ہیں صوفی کلام سارے دا سارا نندلال دے سامنے سے اس واسطے انہاں نے گل بڑی نکھیڑ کے کر دیتی ہے کھل کے کر دیتی ہے حافظ کہیں دے کہ رب دے مارد پہ میں چلتے گیاں اوکڑا بڑی آنے بپتاما بڑی آنے یہ رستہ بھی پہاڑی رستہ ہے بکھم رستہ ہے اور اتنی میں ارز کر دیا ہاں یہ میدانی رستہ نہیں ہے پہاڑی رستہ ہے جب بھی کوئی چل رہا ہے تو رستے دیا کچھ پریشانیاں بیچین کر دیئے حافظ کہیں دے مرادر منزل جانا چے امنو ایس چون ہر دم اس نظم دا جواب دیتا ہے نندلال نے اتنی گل ارز کر کے مصمابتی کرانگا یہ نظم حافظ دی دیوانے حافظ دی پہلی نظم ہے تے دوسری نظم جس دیچ بھائی صاحب نے جواب دیتا ہے وہ دیوانے گویا دی دوسری نظم وہ دیوانے گویا تے دیوانے حافظ حافظ کہیں گا ہے اے خدا تیرے رستے پہ میں چلتے پہاں پر نتدیاں مصیبتاں پروار سہمت نہیں سنسار سہمت نہیں چلن دی سمرتہ نہیں نتدیاں پی رہاں کارویچ ایک پرش کدھرے رسک پیدا ہو جائے پروار نال سنبند نہیں جڑے گا اوکے ہو جانگے پروار والے باقی کیونکہ ہر ایک دا اپنا جیمن دا پدر ہوں دا ہے اوہ دی صورت اگے ہو گئی تو جڑے پچھے رہ گئے ہیں تال مل بیٹھے گا نہیں اوہ اگے چلا گئے ہیں گلنا کچھ اگے دیاں ہو جانگے جڑے پچھے رہ گئے ہیں انہوں نہ دیاں گلنا کچھ پچھے دیاں تال مل نہیں بیٹھے گئے اسے انہوں صدقل کہنے نے بھگتان تے سنساریاں جوڑ کدھے نہ آیا بھگتان کر کے گھر دیس جڑا کلیش مچ جاندہ ہے اوہ دراصل اوہ دے ذمہوار پگت نہیں اوہ بندے نے جو پچھے رہ گئے پگت اوڑا گئے چلا گئے اوہ دی گل اوہ دا جیون دا ڈانگ اوہ دی شہلی شبداولی عام بندے انہوں میل نہیں کھاندی کروالے اوکے ہو جاندے ہیں سماج اوکہ ہو جاندے ہیں برادری اوکے ہو جاندی ہیں لوکی نندہ کرنے لگ پھیندے ہیں ایک بھی کدھرے رسک پیدا ہو جائے مارا پیدا ہو جائے گھر دے چھے بے ایمان ہے جھوٹا ہے پروار اتنا اوکھا نہیں ہے تھگ ہے چوڑ ہے تاوی میں دیکھے ہے کروالے اتنا اوکے نہیں ایک سند پیدا ہو گئے رسک پیدا ہو گئے پگت پیدا ہو گئے تو پروار بھی اوکھا ہو جاندے ہیں سنسار بھی اوکھا ہو جاندے ہیں پڑوسی بھی اوکھے ہو جاندے ہیں ترہ ترہ دیا گلنا چل پین دیا چے میں گوئیاں چل پین دیا حافظ کہیں گے اے خدا میں تیرے رستے تے چل پین مراؤ در منز لے جانا چے امنوں ایس چون ہر دم تیرے رستے تے چل کے امن نصیب نہیں ہویا سکھ نہیں ملے چلنا ہے بڑا اوکھا بات بڑی لمبی لی ہے پرسلات کا پنت دہیلا سنگ نسا تھی گون اکیلا مارک دے بڑے بڑے درش کھچے نے بھگتا نے تو حافظ کے اندر میں چلدہ چلدہ جب تھک جانا تو تھوڑا جہاں سازو سمانوں اتار کے رستے تے بیٹھ جانا بھی چلو دم لیئے دم لینا کی ہوں دا ہے بھی چلو روز نماز پڑھ دیں اجنائی سے منوں کے دن در خیال ہوں دا ہے روز نکنے میں کر دیں چلو اجنائی سے دم لے لیئے روز چل دیں چلو اجنائی سے روز مالہ پھیر دیں چلو اجنائی سے روز وائگری وائگری جہاں جاپ کر دیں چلو ایک دو دن نائی سے حافظ کہنے نے اس طرح میرے اندر خیال پیدا ہوں دا ہے مرہ در منزل جانا اور اے خیال کدی بغور مطالع کرنا اب یاسیاں دے اندر پیدا ہوں دا ہے روز جان دیں گردوارے چلو نائی سے روز پڑھ دیں بانی چلو اجنائی سے روز جاپ کر دیں چلو اجنائی سے کئی ہاں دی زنگیتے روز پیدا ہوں دا ہوئے اور روز روز کر کے رہ جان دیں اس خیال دیں آگا مرہ در منزل جانا چی امنو ایس چون ہردم جرس پر یادمی دارت کے بربندید محمل ہا کہنے جر میں سازو سمان سارا کھلیر کے ارام کرنا چاہنا تو جرس کے اندر گھڑے آل گھڑے آل واج پہن دا ہے عرب دیشہ دیچے جڑے کافلے چل دے سن نا اٹھا دے سو سو اٹھ کٹھے چلنے ایک دوجہ دے پیچھے بن کے چل دے سن عجیب ہی ہیں کچھ تھوڑے بہت رس پچ جتے بشرام کرنا ہندہ سینا تو اٹھا تو یہ مال سارا اتار لیں دے سن رات آرام کر دے سن پھر گھڑے آل واج دا سی نگارہ واج دا سی بے کوچ کرنا چلنا ہے تو چھتی چھتی سارے سازو سمان بن لیں دے سن اٹھا دے لڑ کے پھر چل پہن دے سن حافظ کہیں گے جب سازو سمان اتار کے جد میں آرام کرنا چاہنا تو جرس پر یاد نہیں دا عرد کے بربندید محمل ہا کدھر موت دا گھڑیال واج بیند ہے تو کسے دا زندگی دا کاروان کوچ کر جاند ہے وہ واج دا ہویا گھڑیال میں نو کہن دا ہے سنبال چل دراصل ہے تے ایک گھڑیال بہرے کرنا نو نہیں سنائی دیندہ پاروسی کے جو ہوا تو اپنے بھی جان جڑی گھٹنا پروسی دے گھر گھٹی ہے تو تیرے نال بھی کٹ نہیں تو ایک گھڑیال ہے سچیت کر دا ہے بھی کھالی جائیں گا اور کچھ ہے نہیں تو حافظ کہنے جد موت دا گھڑیال واج بیندہ میرے کان سننے لیں دن کوئی بندہ چلانا کر گیا ہے کوئی جاندہ رہا تو کہنے دوں دوں پھر میں وہ کھنڈے ہویا سمان پھر سمیت دا پھر کھنڈے من نو پھر جوڑ دا پھر آل سی من نو سمجھان دا ایسے ہی نا ہمیں کدھرے دام نکل جائے رستے کی پہیاں ٹکانے دے پہنچے ہی نہیں منزل دے پہنچے ہی نہیں تو کہنے دے میں کھنڈے سازو سمان پھر بندن دی کوشش کر دا اگے چل کے اس نے بڑا دکھ رویا ہے کہنے دے سبے تاریک بیمے موج گردہ بے چنی آئل کجا دانندے حالے ماں سبک سارانے ساحل ہا ادھا پنجابی انواد کی تا ہے پرنسپل گنگا سنگے رات ہنیری گھمڑ گیری پانی تھاٹھا مارے او کی جانن حال اسادہ جو رہندے ندی کنارے آپ اس کے اندھے اکتے رات بلکو نہ دے ریئے کہنے دے میں عبادت کر دا کہاں سمجھ کر دی خدا خدا کری جانا سوج سمجھ آئے کوئی نہیں تسبیح پھیری جانا اللہ اللہ کری جانا سمجھ آئے کوئی نہیں قرآن میں پڑی جانا سمجھ میں نو ہے کوئی نہیں نماز میں پڑی جانا سمجھ میں نو ہے کوئی نہیں چل میں پہاں رستہ دکھائی نہیں دینا شبی تاریک رات ہنیری ہے شبی تاریک بیمے موج گردہ بے چنی آئل کہیں گا جس دریاں دیچ میں پیر پا بیٹھا وہ دیچ لہران ہے کو من کے اریان ہے پارلا کنڈا میں نو دکھائی نہیں دیں گا نال میرے کوئی ہے نہیں رات اندھی رہی ہے یہ ذکر کیتا ہے اس نے اپنی اوستادہ شبہ تاریخ بیمیں موج اتنا نہ سمجھنا ایک بہت بڑی کیڑا تو بھی لگنا پیندہ قدیس محارک کے کوئی چلے گا تو شبہ تاریخ بیمیں موج گردہ بیچو نہیں آئے لن کجادانند حال ماں سبک ساران ساحل ہا اوہ بندے میرا حال کی جانن جڑے اس رستے تکڑی چلے ہی نہیں دریاں دے کنڈے تے کھڑیں تماشا پہ دیکھ دیں کجادانند حال ماں اوہ میرا حال کی جانن اوہ میری وپتانو کی سمجھنا کہ وپتا کی ہے فرید انہاں وپتانوان دا ذکر کردیں چنت کھٹولا وان دکھ برے وچھاون لیپ اے ہمارا جیونہ توں صاحب سچے وے کب کجادانند حال ماں سبک ساران ساحل ہا میری اس وپتا دا اوہ بندے کی حال جانن جڑے اس مارد پہ چلے ہی نہیں جنہاں نے دریاں دچ کدھی پیر پائے نہیں جڑے کو مڑ کے لیچ کدھی پھسے ہی نہیں آپ اس کہنے نال کوئی نہیں پارلا گنڈا بکھائی نہیں پیا دیں انہیں بکتا میں کہنے ہوں سنا ماں نند لال نے کہنے نے اس نظم نو جدوں پڑے ہیں کہ اے دے نال مقابلے تے دوسری نظم لکھی آپ نے اور ایران دے واسی نند لال دیاں انہاں غزنان پڑھ کے دنگ رہ گئے ایک الوقری ہے کہ مذہبی تصب نے انہاں دے حردث صدکار نہیں پیدا کی تا پر اشش کر اٹھے کہ کوئی ایسا دماغ بھی ہے کوئی سا دھنگرال بھی سوچتا ہے اور پھر میں عرض کر دیا جڑے شیلی سب داولی نو سمجھن والے نے پنگل تے بھی شرام نو سمجھن والے نے کوتا دی مس تھوڑی جیاں رکھ لے نے انہاں پتا چلے گا اے دو میں بول ایک کو نے حافظ تے نند لال دے ایک دے سمسے ہے ایک دے سمادان ہے ایک دے سوال ہے ایک دے جواب ہے حافظ کہیں دے پہلی پنگتی دے چھے کہ مرادر منزلے جانا چے امنو ایش چوں ہر دم نند لال دی پہلی پنگتی میں تھا نند لال کہنے نے مرادر منزلے جانا ہما ایشو ہما شادی کافیاں مل رہے ہیں شیلی روانی مل رہی ہے نند لال کہنے نے اے حافظ جس رستے کے میں چلے ہیں نتدیاں خوشی ہیں نتدے شادیاں نے نتدہ کھیڑا نتدی مستی تُو کیڑے رستے پہ چلتے ہیں نتدے غم نتدی وپتہ لے بیٹھے ہیں نتدہ دکھ لے بیٹھے ہیں راب دے مار گتے چل دے ہویاں بھی پٹ دا جا رہے ہیں گلے کر دا جا رہے ہیں شکوے کر دا جا رہے ہیں کیڑا رستہ تُو پکڑ لے مرادر منزلے جانا ہما ایشو ہما شادی جرس دے اودا میں نالد کجا بندیم محملہ نند لال حافظ کہیں دے جرس پر یادو نی دارد کجا بندیم محملہ موت دا گھڑیال وج پہنڈا ہے تِو کھنڈے ہویا سمان میں پھر بننا حافظیں جو کہیں دے تِو پائی صاحب کہنے جرس بے ہودا میں نالد کجا بندیم محملہ اِو موت دا گھڑیال اے میں بے ہودا پہا بول دا ہے فضول پہا بول دا ہے اسی تے من بھی گھچڑی بن کے رکھی کبھی کھلے رہی نہیں سمان کبھی کھنڈایا ہی نہیں بن کے رکھی سڑھی نت چلنے بھی تیاری اسی تے تیار بیٹھے ہیں کل بھی موت آؤں بھی پانے آ جا جائے جس مرنے تے جگ ڈرے میرے من آنند مرنے ہی تے پائیے پوراں پرمانند اے حافظ تینوں غم ہو سکتا ہے اس کھڑیال دا کیونکہ تُو سمان سارا کھلے رہے ہیں اور سمیٹھیں گا بننے کا تو اسی کھڑی کھلے رہے ہی نہیں بن کے بیٹھیں تیار بیٹھیں جرس بےہودہ میں آنند کوئی سڑھنگنال بھی کہہ سکتا ہے موت دا گھڑیال بےہودہ پہ بول گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج جے چرنچ رہے کے پتا چلے آئے موت بےہودہ ہے کچھ بھی نہیں اسی تے تیار بیٹھے ہیں گھٹڑی بن کے رکھی ہے سڑھی نت چلنے لی تیاری جرس بےہودہ میں آنند کتنے ایک پائیدار ربی شاعر نے کہنے رہا آپ دیکھو ایک ایسا سنساری شاعر آیا جس نے لیلہ تے مجنودہ قصہ لکھے آسکے تو آکے کہیں لگا پائینندلال میں سنے ہیں گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج فڑے تے بڑے پرسند میں تو کبھیاں دیکھوں سرمور رتبہ پھانوں دیتا ہے فڑی بڑی پرتشتہ کر دینے بڑی گل ہے فڑی گروہ گھر بیچ تو میں ہی کچھ نظمہ لکھینے سنوں جڑا انہا بڑا شاعر ہے قدرتی گل ہے شاعری دا سروتہ ہوئے گا تو میں سروتہ لبدا پھردہ سی تو اسی میریاں کچھ نظمہ سنوں بائی صاحب کہنے لگے سنا انہیں پہلی نظمہ دے چھے مجنودی جیون قطعہ سنا دیتی بائی صاحب سن دے رہے سن دے رہے پھر وہ کہنے لگا میں ہن لیلہ دی کتا سنانا پائی ناندلال بولدنے سے دیوانے گویا دی نظم ہے پائی صاحب کہنے مگو از حال لیلی ہن نہ سنا میں نہیں سننا مگو از حال لیلی بادلے شعریدہ اے گویا کہ شرائع قصہ ہے مجنود مرہ دیوانہ میں سازد مجنودی گلتوں کی سنائیے میرے مندے چھنہ اور سنن دی تاب نہیں جت گرو دے چرنا نال جڑ گیا ہے شبت دے صورت ایک مک ہو گئی لیلہ دی گل سنن دی ان تاب نہیں سنساری طورتے اس دھنگ دا پریمہ ہوندہ پھر دا جڑ گیا گرو دے چرنا کمال دی گل گل مجنودی سنیں جڑ گیا گرو گوبن سنجی دے نال پھر اوہ بندے کتنے پتھر دلنے کہ گرو گوبن سنجی دی گل سن کے بھی گرو گوبن سنگ نال نا جڑنا گرنانک لی گل سن کے بھی گرنانک نال نا جڑنا گل مجنودی سنیں جڑ گیا کل گی دھرنا گل مجنودی سنیں شبت دے صور پہ جڑ گئی پائی صاحب دا اس دنگ دا ہردہ بیراغی ہے پائی جی کہنے نے اے موت دا گھڑیال بے ہودہ پہ دول دا اسی تے گھٹڑی بن کے رکھی تیار بیٹھیں جرس دے ہودہ میں نال کجا بندے میں محملہ اگاں چل کے جرہ حافظ نے کہ اے شب تاریخ بیم موج گردہ بے چنی آئے رات ہنیری ہے اور دریادیاں لہران دچ میں فس گیا گمڑ گے ریش پارلا کنڈا دکھائی نہیں دیندہ پرار تو دور آ گیا پھر سنسار تو دور آ گیا خدا تا دھر دکھائی نہیں دیندہ گھمڑ گھیلی چھ پس گیا گھوڑا دی نال کوئی ہے نہیں ریبر کوئی ہے نہیں چاننا بھی کوئی نہیں اندھیر ہے شب تاریخ بیم موج گردہ بے چنی آئل کجا دانند حال ماں سبک ساران ساحل اور او بندے میرا حال کی جانن جڑے ساحل پہ کھڑے پائی صاحب اس دا جواب دیندہ بڑا قیم تھی ہے پائی صاحب پائی ناندلال کدی اس شوق دینال پڑنا پائی جی کہنے خدا حاضر باود دائن تو انہوں کہنے میں نو پارلا کنڈا نہیں دکھائی دیندہ میں نو خدا حاضر ناظر دکھائی دیندہ خدا حاضر باود دائن ببین دیدار پاکشرا میں او دا پاک دیدار انہ دو اکھا نال کردہ تے نو پارلا کنڈا دکھائی نہیں دیندہ تو کیڑے رستے تے چل پئے ہیں حاضر تے اس رستے تے پیر رکھے جتے پارلا کنڈا پہلے دکھائی دیندہ تے پارلا کنڈے نو ویخ کے چل پئے ہیں پہلا وز سیانی ہے تاں کیجے باپار تو کیڑے مارک کے چل پئے ہیں تے نو پارلا کنڈا نہیں دکھائی دیندہ خدا حاضر باود دائن ببین دیدار پاکشرا اور جتنے چل تک نرنکار دی اندر کوئی چلک نہ پہوے تے سنسار چھٹنا بڑی اوکھی گل ہے بڑی لکیر جتنے چل تک کھچی ہے نانا تے دوسری تے بڑی اپنے آپ بنی رہن دی انہوں چھوٹا کرن دا یہی تے وسیل ہے پرم رس دے مل دیاں بکھے رس ہٹ جان دے پرم زندگی دے مل دیاں کس زندگی دا مو مٹ جان دا ہے پرم کرتار دا رس مل دیاں سنسار دے بکھے رس تو منوک ایک پاسے ہو جان دا ہے پائی صاحب کہنے نے خدا حاضر بودائم ببین دی دار پاکشرا نہ گردابو دروائل نہ دریاءو نہ ساہلہ میرے گروہ نے میرے مرشد نے میں نو ایسے مارک کے تو رہے ہیں نہ دریاء پہنگا ہے نہ کوئی منگ ایریانے سانو تے پا اور پرماتما دستہ پہ پہنچ گئے ہیں تکیڑے رستے پہ چلے ہیں حافظ نو صدہ جواب جاتا ہے رہبر میرا مرشد میرے انحال ہے خدا حاضر بودائم تو کہنے میں نو پارلا کنڈا نہیں دکھائی رہے ہیں تے میں انہا اکھا نال بیکھ رہے ہیں تو کہنے میرے انحال کوئی نہیں تے میرا مرشد میرے انحال ہے اٹھے پیر میں نو ایسے مرشد دی جو ہے ملاب ہوگی ہے ملن ہوگیا ہے جوڑا کدھی میں تو بچھڑ دا نہیں تو ایسا مرشد صرف شبد ہو سکتا ہے تن آج ہے کل نہیں تے اٹھے پیر نال نہ پتر ہو سکتے ہیں نہ مطر ہو سکتے ہیں نہ پتنی ہو سکتے ہیں نہ ماں باپ ہو سکتے ہیں نہ پھر ہاں ہو سکتے ہیں اٹھے پیر بندے دے نال شبر ہو سکتے ہیں گر جوتی ہو سکتے ہیں گرو میرے سنگ صدا ہے نال ہے پائیسہ پائیناند لال کنن کاش کہ تے نو کوئی دسن والا ملدہ حافظ کہ شبد دا پرکاش قدم قدم دے چھ ریبری کردہ ہے اور او دے نال پارلا کنڈا دس پہنڈا ہے جاپ دے نال تے نو اس طرح دے شبد دسن والا کوئی نہیں تے نو اس طرح دے شبدان دی پرابتی نہیں تے نو اس طرح دے گیان دی پرابتی نہیں ایسے واسطے رب دے مارکتے جا کے چلتا ہو یا بھی تو رب دے شکوے کری جاننا ہے گلے کری جاننا ہے اور کئی جاننا ہے بکھڑا رستہ اے ہے ہو ہے کہ تیرے انہا رونیاں نو ویتھ کے کون چلے گا پائیسہ بائیناند لال بڑا حوصلہ وداندے نے مرابر منزلے جانا ہما ایشو ہما شادی روزنیاں خوشیاں نے روزنیاں انند ہے روزنے کھیڑے نے حافظ جس رستے پہ میں چلے ہاں غم ہے ہی کوئی نہیں دکھنا ہی سب سکھ ہی ہے رے ایک کا ایک کی نیتے گروہ عرجن دیو جی مہارکتے ہیں جس رستے پہ اسی چلے ہاں دکھا ہے ہی کوئی نہیں سنتات ہے ہی نہیں ہار ہے ہی نہیں نت دی زندگی ہے نت دا جیمن ہے نت دا رس ہے نت دا انند ہے تو اس طرح دا جس شبد دیچ نت دا انند ہے وہ سانوں پراپت ہے اور اس طرح دا شبد پرگٹ ہویا روح زمین دیچ پرکاس مان ہویا گر جوتی دے روپ دیچ وہ دھیارہ سی کل دا اندوستان دے بڑے بڑے شہران دیچ ایک پروب بہت بڑے پدر تے منایا جائے گا تُسی بھی ایسے شردہ دے نال شاہد گروہ عرجن شاہب جی مہارائی دی کل دی حاضری بھرو تے اندروں ارداس کرو ہے پادشاہ تے شبد دی رہبری بنی رہ شبد دی ٹیک بنی رہ گھر دیچ بار چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں تے شبد دی رہبری ہر وقت بنی رہ تے چاوگرد ہمارے رامکار دکھ لگے نبائی جتے اس طرح بھی کار شبد دی چاروں پاسے ہو جائے او تے دکھ وپتامہ کلیش سارے دے سارے پکھنڈ ایک پاسے ہو جان دے نے میرے پادشاہ سارے آنوں کے آدھار بکشن سارے آنوں کے سہارا بکشن دو حاضریاں میں تھوڑے چرنچ اور کل بھرنی آنے ایک غالباً دس وجہ دن دے تے شام نو اسے طریقے نال ست تو لے کے اٹھ وجہ تک حاضری میں تھوڑے چرنچ بھرنی آنے تے کل دی آنے دو حاضریاں بھر کے پھر میں آپ تو چھوٹیاں لماں گا پھر صدگر نے جد قدی ندی ناؤ سنجو کی میلا کر آیا تے گرو دے اے بول میں تھانوں سرون کراماں گا اور داس ہے گرو گرن صاحب جی مہارائی دے چرنچ تے جو کچھ میں سنایا ہے تے لیکھے لگے تسی جو کچھ سنے ہیں تے لیکھے لگے سنا کے میرے من گرو دے بکشش کرن جڑن دی سمرتہ بکشن تے سن کے ساتھ گرو تھڑا من جوڑے سب تو بڑی بکشش اے ہے سن کے تھڑا من جڑے سنا کے میرا من جڑے کوئی گاوے کو سنے ہر ناماں چتلائے کہو کبیر سنسا نہیں آنت پرم گت پائے تو جگو جگ اٹل ست گرو ایسا نہیں کہ کل کوئی مر جائے تے پھر ہور نوہ گرو لبن پھر پرسوں ہور کوئی لبن اج تیرہ چودہ دی ارداس ہو رہی ہے تے سلسلہ چل دا رہے پھر پنجاہ ہو جانگے پانچ پانچ در سال دے بات پھو پہندے ہی جند ہے تے پھر جد سو گرو ہو گئے تے ارداس کر دیاں کر دیاں بھی دو گھنٹے چاہیے دن سو گرو ہوندہ نا لیں دے لیں ایس واسے دور درشتی اے ہے شیانب اے ہے کہ شبد پرکاش جو پرتم محلے دیچ ملہ پہلے دیچ پہلے ایک اردچ آیا سی وہ یارویں گھر دیچ جگو جگو اٹل ٹک گئے گرو گرن صاحب جی مہاری دیچ اے دیچ اپنی صورت اور دھیان جوڑ کے اس پرم اندنوں آپ پراپٹ کرو کل صویرے تے کل شام نو جنہیں گرو گرن صاحب جی مہاری تو بول ملے آپ جی دے سامنے سنان دی کوشش کرانگا ہار دکھتا اور تے سارے آدھا دھنوات تُسی ٹک کے سرون کر دے رہا تے میں نو اپنی ٹکی ہوئی دھیان دی برتی دیسد کا سنان دی سمرتہ دیں دے رہا تو بھل چکلائی کھما دی یا چنا بھی ہے اور گج وج کے آخری پتے پروان کرنے واہ رو جی کا خالصہ واہ رو جی موسیقی گیاں ندا ساگے گیاں ندا ساگے گیاں ندا ساگے گیاں ندا ساگے موسیقی گیاں ندا ساگے گیاں ندا ساگے گیاں ندا ساگے موسیقی 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 موسیقی